ہمارے پاکستان کے ایک بہت مشہور عالم دین ہے شیخ محسن علی نجافی اسلام آباد میں قیام پذیر ہیں لیکن بے انتہا انہوں نے کام کیا ہے ہر فیلڈ میں ہادی ٹی وی وغیرہ بھی شیخ محسن ہی چلاتی ہیں ایک دفعہ کراچی آئے ہوئے پھر بہت سی بات چیت ہو رہی تھی تو شیخ محسن نے بڑا ایک اچھا جملہ کہا کہنے لگے کہ دیکھیں مردوں کے اوپر کام کرنے سے زیادہ فائدہ خواتین پہ کام کرنے کا ہے خواتین پہ کام کرنے کا فائدہ بالکل نقد ہے جبکہ مردوں پہ کام کرنے کا فائدہ ادھار ہے مردوں میں تو یہ ہے کہ جناب ابھی آئیں گے پھر مدرسے میں ایڈمیشن لیں گے پھر یہ ایران جائیں گے پڑھنے کے لیے یہ پھر ایران جائیں گے پڑھنے کے لیے اور ایران سے جب واپس آئیں گے تو پھر ہم ان سے کہیں گے کہ آغا صاحب کچھ فرمائیے پھر یہ بتقلف ممبر پہ جائیں گے اور کچھ فرمانا شروع کریں گے یہ الفاظ ہے شیخ محسین کی خواتین کی دو خامیاں ایسی ہیں جو دین کے لحاظ سے خوبی ہیں پہلی تو چیز یہ ہے کہ بولتی بہت ہے یہ خامی ہیں لیکن دین کے لحاظ سے خوبی اور دوسری خامی یہ ہے کہ پیٹکی بڑی حلکی ہوتی ہیں لیکن دین کے اعتبار سے خوبی بن جاتی ہے یعنی آج پیغام دو اور کل پورے معاشرے کے اندر پھیل جاتا ہے مردوں کے اندر ایسا نہیں تو زیادہ بولنا اور پیٹکا ہلکا ہونا دنیاوی لحاظ سے خامی شمار ہوتی دین کے لحاظ سے خوبی جتنا زیادہ بولیں گی جتنا عمر بالمعروف ونہیہ نیل منکر کریں گی اتنے اپنے درجات کو بڑھاتی چلی جائیں گی اور جتنی دین کے معاملے میں پیٹکی ہلکی ہوں گی اتنا ہی زیادہ معاشرے کے اندر فوراں تبلیغات البتہ کچھ علم مقام اور صحیح باتیں حاصل کرنے کے بعد بہت پری میچورلی کام کرنا نا شروع کر دیجئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہرحال نیم مولا پھر خطرہ ایمان بن جاتا ہے یعنی کچھ نہ کچھ حاصل ہو جائے کوئی صلاحیت آجائے تو انشاءاللہ پھر آپ کام کریں